مٹا میں موجود ہوں یہ گندارہ تہذیب کا جو پرنیچر ہے اس سے نقل کیا گیا ہے یا اس کو کابی کیا گیا ہے پرانے بھی یہاں پر موجود ہیں اور نئے بھی بنائے جاتے ہیں یا اگر آپ دیکھیں تو اس میں کندکاری جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب ہاتھوں کا بنا ہوا ہے اور اس میں جو پول ہے اس میں جو مطلب پتے اور اس طرح یہ پورا بیڈ ہے اس کا ایک حصہ ہے یہ ایک حصہ ہے یہ نیچے والا حصہ ہے یہ اوپر والا حصہ ہے تو دونوں حصوں میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے جو میچنگ ہے وہ بہت بہترین ہے اور یہ چیڑ کی درخت سے تیار کیا جاتا ہے اسی طرح دیار کے درخت سے آخروڑ کے درخت سے شاتوت کے درخت سے اس طرح اس ٹیبل کو اگر آپ دیکھیں تو اس پر بہترین قسم کی جو کندکاری ہے وہ کی گئی ہے اور اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے جو مینگا پرنیچر ہے اس میں وہ دیار کا ہے دوسری نمبر پر آخروڑ کا ہے تیسری نمبر پر پر چیڑ کا ہے تو جتنی بھی لوگ آتے ہیں یہاں پر تو وہ زیادہ تر خواہش تو کرتے ہیں کہ وہ اس کو دیار کا ملے لیکن وہ بہت اسپینسپ ہے میرے ساتھ رہیں میں نے آپ کو اس کی ریٹس اور اس کی وقت کتنے دیر میں یہ تیار ہوتا ہے کن کن مطلب مرائل سے یہ گزرتا ہے تو میرے ساتھ رہیں یہ بھی کابی محنت طلب کام ہے کئی مرائل سے یہ گزرتے ہیں پہلے مرحلے میں برش سے اور پھر کپڑے سے موسیقی آپ بیٹھ جاتے ہیں اچھا یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ڈرنا نہیں ہے تھوڑا سا آپ کو دکھاتے ہیں یہ کتنی کا ہے یہ کرسی یہ پچیس ہزار روپے کا ہے کون سی لکڑی سے بنا ہے کائل کائل پیوچ اور اس پر کندکار ہے اور کتنی دن میں یہ تیار ہو جاتا ہے یہ کرسی پر رہے ہیں سات دن لگے گئے ایک کاریگر اچھا سات دن لگتے ہیں ایک کاریگر کو اس کو بنانے میں مطلب مکمل طور پر تیار ہونے میں سات دن لگتے ہیں تو بہت یارامدے ہیں اگر کسی کو چاہیے تو مجھے بتائیں میں پھر آپ کو بجوا دوں گا سات رہے ہیں ناظرین یہاں پر مٹھا میں میں ایک ایسے شاپے موجود ہوں کہ وہ یہاں پر تیار پر نیچر موجود ہے تھوڑا سا ان کی جو انر ہے ان سے بات کریں گے کہ وہ ہمیں بتائے کہ کیا کیا چیزیں ہیں اسلام علیکم جی آپ کا نام میرا نام ارشد علی ارشد علی تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کر لیجئے گا کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں شروع یہاں سے کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ ٹیبل ہے اچھا یہ ٹیبل ہے اچھا اور اس کو بنانے میں کتنا ٹیم لگتا ہے یہ دو دن لگے گا اس ٹیبل پر ٹاپ پی شیش آئے گا پارش مارش سب کچھ اچھا دو دن لگے گا اور یہ بتائے کہ یہ کس درخ سے مطلب کس لگڑی سے تیار کیا گیا ہے یہ کائل سے پوشتوں میں پیوچ بولتا ہے اردو میں کائل اچھا اگر کوئی خریدنا چاہتے یہ پندرہزار کا ہے اچھا ایک پیس ایک پیس پندرہزار کا اچھا ٹھیک ہے اور کتنی دن میں یہ تیار ہوا یہ دو تین دن لگے گا اس پر دو تین دن لگے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بتا ہے یہ کیا ہے یہ جو پرام یہ شیشے کا پرام ہے اچھا شیشے کا پرام ہے مطلب تصویر لگانے کیلئے یہ آئین شیشہ لگانا ہے اچھا میرر لگانا ہے میرر لگانا ہے اچھا اچھا مجھے کلاشان کوب بھی دکھایا یہ دیکھئے یہ بھی لگڑی کا بنا ہوا ہے اور یہ بھی بہترین ہے لیکن بارال میں آپ کو مجھے خوشی ہوگے کہ میں آپ کو قلم دکھا ہوں اور کلاشان کوب نہ دکھا ہوں اچھا تو یہ بتائے کہ یہ کیا ہے یہ والا جو سارا سلسلہ ہے یہ تو یہ سنگل بیڈ ہے اچھا یہ سنگل بیڈ ہے یہ دبل بیڈ ہے اچھا تو ایسے یہ کتنے کا ہے یہ سنگل بیڈ مل جائے گا باویس ہزار پی اچھا باویس ہزار پی اچھا یہ دبل والا دبل بیڈ مل جائے گا دو سائٹ ٹیبل اور ایک دبل بیڈ پین ساٹھ ہزار پی پین ساٹھ ہزار پی اور اگر مکمل شادی کا سٹھ ہو اس طرح یہ اچھا والا سٹھ ملے گا تقریباً دو لاکھ پچاس چالیس تیس تک ریعت ہوگا تو برکل ہو جائے گا انشاءاللہ تیس تک ہو جائے گا ہو جائے گا اچھا ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں یہ والا بھی اس طرح ہے یہ والا میرل کا آئین آئین کے لیے ہے شیشہ میرل بغیرہ مطلب دیکھنے کے لیے بناو شنگار کے لیے اس طرح ہے بلکل آئی اس طرح ہے اچھا اور سامنے یہ دوڑز بغیرہ یہ دیکوریشن پیس ہے اچھا یہ بھی دیکوریشن پیس ہے یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گندارہ تحجیب کا جسوات کا روایہ تھی یعنی ہزاروں سال سینکلوں سال پرانے جو ہماری روایت تھی مطلب پرنیچر بنانے کا وہ یہ وہی سلسلہ ہے لیکن اب انہوں لوگوں نے اس کو توڑا سا جدید کر دیا ہے اور مطلب نئی انداز میں پیش کر رہے ہیں تو کیا ہوئی اس میں اور اس میں کچھ پرخ ہے انٹیک میں اور اس میں یہ اتنا پرخ نہیں ہے یہ پرانے زمانے کا یاداش ہے پرانے زمانے کا یاداش ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کلاری بھی ہے اور تشنکوپ بھی ہے اور اسی طرح مختلف چیزیں ہیں بہت زیادہ خوبصورت اور یہ بھی میرر کے لیے ہے بلکل یہ میرر سارے یہ تین سیٹ ہے اچھا یہ تین سیٹ ہے یہ پانچ پوٹ کا یہ چار پوٹ کا اچھا یہ کمرے میں لگتے ہیں دیکوریشن پیس اچھا اور یہ یہ بھی کیا ہے یہ سیٹ ٹیبل ہے بیٹھ کے ساتھ ہے اچھا یہ بیٹھ کے ساتھ ہے ٹھیک 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 تو اسی طرح ناظرین آپ جیک سکتے ہیں کہ بہت زیادہ خوبصورت دریسنگ ہے بیٹھ کے ساتھ دریسنگ اچھا یہ سنگر میں اس کے پانچے اچھا مطلب اس کو یہ ڈریسنگ ٹیبل ہے ڈریسنگ ٹیبل ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور یہ سنگر میں کیا ہے یہ والا یہ چھوٹا سندگ ہے اچھا یہ سندگ ہے یہ ممبادی کا سٹین ہے اچھا بہترین بہترین تو یہ کتنے کا ہے یہ تین پیس مل جائے گا چھے ہزار پہ ایک دو تین اچھا اور یہ جو بخس ہے خالی چھے ہزار پہ یہ چھے ہزار کا ہے تو اس کو مطلب اس میں کیا رکھتے ہیں کوئی سامان وغیر رکھتے تھے توڑا سا کول دے نا تاکہ ناظرین دیکھیں اچھا اس میں کپڑے وغیرہ جو بھی چیزیں آپ نے رکھنے ہیں بہارل شو پیس ہے یہ پرانے زمانے کا توپ ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ بھی مطلب انہوں نے ریواتی طور پر اس کو لیا ہے اور یہاں پر رکھا ہوئے سیمپل کے طور پر اگر یہ کوئی خریدنا چاہتے ہیں تو کیا ریٹ سے یہ آٹھ آزار آٹھ آزار یار بیسی ریٹ آپ کی مناسب ہے آپ نے ڈالر کے ساتھ مہنگائی اتنا نہیں بڑھائی اچھا یہ کیا ہے یہ بھی توپ ہے اچھا یہ چھوٹا توپ ہے تو بہت ہی بہترین ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی عالی میار اور پرنیچر جو انہوں نے بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پنی تعمیر کا ایک شاہکار ہے مطلب ہاتھوں کا کمال ہے یہاں سواد کے کاریگروں کا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے مطلب یہ جو محنت کرتے ہیں انہوں نے مناسب ریٹس لگائے ہیں میرے اندازے کے مطابق سو سے زیادہ دکانیں ہیں جو یہ کندکاری کا جو خاص پرنیچر جو انٹیک بناتے ہیں گندارہ تہذیب کے جو کلچر ہے اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے بہت زیادہ یہاں پر کاریگر موجود ہے تو ساتھ رہے کچھ باتیں مزید کر لیتے ہیں نظرین اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ جو بڑا ہے یہ مسجد کا دروازہ ہے اس میں مزید کام باقی ہے دروازے بھی باقی ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دیار سے بنا ہوا ہے یہ پیور دیار ہے اور اس کے خوشبو اور اس کے جو مہک ہے وہ بلکل ہم محسوس کرتے ہیں اور اس کو کیڑا بھی نہیں لگتا اور یہاں کی جو کاریگر بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ شاندار ہے تو یہ مسجد کا دروازہ ہے اچھا آپ کا نام واجد علی آپ کاریگر ہے بس یہ پالش کرتے ہیں پالش کرتے ہیں تو کتنا ٹیم ایک پرنیچر مکمل تھا اور پر وہ کتنی دیر میں آپ پالش کرتے ہیں کتنا ٹیم لگتے ہیں کتنا محنت کا کام ہے محنت تو بہت زیادہ رکھتا ہے اس میں دو دن ہوتا ہے جب یہ تیار ہو جاتا ہے پہلے یہ اس طرح ہوتا ہے پھر یہ سورج کو رکھتا پھر اچھا سہی 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 یہاں پر ایک کاریگر لگا ہوا ہے کام کر رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے اکبر حسین جی اکبر حسین یہ کیا کرتے ہو آپ یہ اس کا سپائی کرے گا رکھمال کرے گا جی یہ سارا ہاتھوں سے بنایا ہے ہاں ہاتھ سے بنایا جی کتنے دیر میں ایک بیٹ تیار ہو جاتا ہے ایک بیٹ پالش میں گلکاری میں گلکاری میں بھی اور پالش میں بھی سارا کمپلیٹ ایک بیٹ میں تقریبا پانچ دن لگے گا جی اچھا ایک کاریگر ہوگا کہ مختلف کاریگر ہوں گے ایک کاریگر جی ایک کاریگر اچھا تو کون سا لکڑی آسان ہے آپ لوگوں کی اجتماع کے لئے کائل کائل جی اچھا وہ سب سے بیسٹ ہے آج 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 اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہے اچھا یہ کیا بنا رہے ہیں آپ یہ پرنیچر بنا رہے ہیں اچھا پرنیچر میں یہ کیا ہے الماری ہے باری ہے جو اچھا الماری ہے تو یہ کتنے دیر میں بن جاتا ہے کتنا مشکل کام ہے آسان کام کام تو بہت مشکل ہے اگر تین دن میں بن جاتا ہے تین دن میں بن جاتا ہے تو کیا ریٹ ہوتا ہے اس کا جو کمپلیٹ ہو جائے یہ تین ہزار تین ہزار روپے اچھا تو یہاں پر لوگ آتے ہیں خریدنے کیلئے آتا ہے کہاں کہا بیج لیتے ہیں آپ لوگ یہ پشار بھی جاتا ہے لاور بھی جاتا ہے کراچی بھی جاتا ہے اچھا پابندی نہیں ہے کوئی کوئی پابندی نہیں ہے اچھا پرنیچر پر موسیقی